ایڈمیشنز اوپن فار بی ایس ان جنیرک فور یئر ڈگری پرگرام فار سیکنڈ شیفٹ ییس ویلکم ٹو مائی چینل بی ایس ان ایزی لیکچر آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ان جنیرک ایڈمیشنز جو کہ سیکنڈ شیفٹ کے لیے اوپن ہوئے ہیں اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے ہم اس اپلائی کیسے کر سکتے اور کرائی کے لیے کیا ہے تو آپ اسے ان تک دیکھئے گا اس پہ میں نے پورے نوٹیفکیشن کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے سو بی ایس ان نرسنگ ایڈمیشنز اوپن ہو گئے ہیں 2023 سیکنڈ شیفٹ کے لیے یہ سٹوڈنز کیلئے سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں دس جولائی کو اور انڈ ہو رہے ہیں چوبیس جولائی مطلب کہ چوبیس تک آپ کے پاس لاسٹ ریٹ ہے آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اپلائے سیم ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے پچھلے ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کیا تھا آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے وہ آگے میں آپ کو نوٹیفکیشن میں بتاتے ہوں سو بی ایس ان کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہوئے اور یہ ایک بقاعدہ نوٹیفکیشن آیا ہے جنرل آف نرسنگ سویس پنجاب لاہور سے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ بتایا ہے کہ بی ایس ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ فورٹی فور نرسنگ کالجز میں اور یہ پروو ہیں پی این سی سے اور اس کے علاوہ یہ سیکنڈ شفٹ کے لیے ہیں مطلب کہ آپ کی کلاسز ایوننگ میں ہوں گی اور آپ ایوننگ میں کلاسز لیں گے تو اس میں آپ کی سیٹس جو ہیں وہ سارے کالجز کے لیے حاصل سیم ویسے ہی ہنڈر ہنڈر کی سیٹس ہیں اور ان میں فورٹی فور نرسنگ کالجز ہیں جیسے آپ نے پریویس لی ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تھا اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا تو اب آپ کچھ ہو جائیں کیونکہ اب آپ دوبارہ سے اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی سیکنڈ شفٹ کے لیے یہاں پہ بات آتی ہے آپ کے کرائیٹیریا کی تو بی ایس ان کے لیے ایڈمیشن اگر لینا ہے تو آپ نے ایف اسی کی ہوئی ہو میٹرک کیا ہوا ہو اور میٹرک میں بھی آپ نے فیزیکس کیمسٹری اور بائیلوجی جو ہے وہ آپ کی کمپلسری سبجیکٹس ہوں ایف اسی کرنے کے بعد آپ کی فیفٹی پرسن مارکس منیمم ہونے چاہیے میکسیمم تو آپ کا میرٹ ڈیسائیڈ کرے گا اور میرٹ بھی آپ کے ایف اسی مارکس کی بیس پہ ہی ہوگا ایڈمیشن اس میں فیمیل سٹوڈنٹس ہی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے صرف ان سٹوڈنٹس کے علاوہ جو میل ہیں اور وہ صرف شہادرہ نرسنگ کالیج میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ڈومی سائل جو ہے وہ پنجاب کا ہو آپ کی ایج تھرٹی فائیو اپ تو تھرٹی فائیو یئر ہو کینی لیٹس جو کہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں ان فورٹی فور نرسنگ کالیجز میں وہ اپنے ان تمام پروسس سے گزر کے ہی جائیں گے اور اس میں ایڈمیشن کے لیے وہ ویب پورٹل جو کہ دیا ہوا ہے جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ کی جو ایڈمیشن ڈیٹ سٹارٹ ہوگی وہ ٹین سے ہے اور ٹوینٹی فور لاسٹ ڈیٹ ہوگی اور ویب پورٹل میں بھی یہاں پہ منشنڈ ہے https slash pnas2.phf.gop.pk آپ نے اس کے اوپر جانا ہے وہاں پہ فارم کلک کرنا ہے اپنا ایڈی کا ریجسٹر کرنا ہے and then آپ نے اس میں اپنے فارم فیل کرنے کے بعد دوکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں پچھلی دوہ ایسے ہوا تھا کہ بہت سرے سٹوڈنٹس کی فارم جو ہے وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوئے تھے اور بعد میں ان کی لیس میں نام ہی مینشن نہیں تھا تو اب اپنے دھیان سے کرنا ہے اور ایسے سٹوڈنٹس جو کہ اپنا فارم اپنے دوکومنٹس ڈیریکٹ میل کر دیتے ہیں ان کے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں ہوں گے آپ نے آلائن ہی فارم فیل کرنا ہے آلائن ہی آپ نے ریجسٹرڈ ہونا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فائیو ہنڈڈ فی ہے وہ آپ نے بینک میں ڈیپوزٹ کر کے اس کی بھی اپنے ریسید کو جو اپلوڈ کرنا ہے آپ کو سٹرائپنٹ ملے گا اکتیس ہزار چار سو ستر جو کہ باقی مارننگ سٹوڈنٹس کو مل رہا ہے آپ کی کلاسز بھی سیم ویسے ہوں گی آپ کی فیکیلٹی ٹیچرز امبسٹین فیکیلٹی ٹیچرز ہوں گی آپ کو بہت اچھی تعلیم دی جائے گی بس آپ کی تائمینگ چیز ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ